بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں عرض کرنا ہوں قرآن مجید کا کوئی ترجمہ بھی پڑھ لے لیکن اگر ارادہ اس کا دیکھیں یہاں مسئلہ کیا ہے ارادہ اس کا سچا ہو طلب دل میں حق کی ہو حقیقت کو جاننا چاہتا ہو پہلے سے کوئی تاثب کی عینق نہ لگی ہوئی ہو پہلے سے وہ نیت میں کوئی خلل نہ ہو کوئی کھوٹ نہ ہو نیت میں وہ واقعاً سچائی تک پہنچنا چاہتا ہو تو ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید سے توصل کرے قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اور نہ ملے اسے ہدایت ممکن نہیں ہے یہ خود چیلنج ہے میرا اور آج اس وقت جس وقت ہم سانس لے رہے ہیں اس وقت اکیسویں صدی کے اس مرحلے میں جب ہمارے ہندوستان میں قرآن مجید کے تعلق سے نجانے کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں ذرا پورے گلوب کی خبر لیں امریکہ میں کیناڈا میں آسٹریلیا میں افریقہ میں یورپ میں چین میں کہاں کہاں کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھا اور دل پہ ایسی تجلی حق کی ہوئی کہ مشرف بے اسلام ہو گئے آپ اٹھا کر دیکھیں انٹرنیٹ پہ کتنی تفصیلیں موجود ہیں ہاں اعتراضات کرنے والے بھی موجود ہیں قرآن مجید کے خلاف بولنے والے بھی موجود ہیں مگر وہ بھی موجود ہیں جو پڑھے لکھے دانشور ڈاکٹر فیزیشن انجینئر فیلوسفر ٹھنکر ایڈوکیشنس کمپیوٹر سائنس کے ماہر لیکن دل میں اگر طلب تھی حق کی اور ارادہ سچا تھا تو انہیں ہدایت ملی شرط یہ شرط یہ ہے کہ دل کی نیت درست ہو تو قرآن مجید ہمیشہ ہر فرد پر کوئی کسی بھی فیلڈ کا ہو اس کی سطح ذہنی پر اس کی سطح علمی پر پہنچ کر قرآن مجید گفتگو کرتا ہے اور حجت تمام کرتا ہے ونہا قرآن مجید کے متعلق ایک ارشاد گرامی قرآن ناطق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آپ کے کئی خطبیں نحجب الاغا میں موجود ہیں اور نحجب الاغا کے علاوہ دوسری کتابوں میں موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات تو موجود ہیں ہی قرآن مجید کی عظمت اور اس کی خصوصیتوں کے تعلق سے لیکن دو فقریں امیر المؤمنین علیہ السلام کیا تین فقریں ارز کروں نہ صرف ایک طویل خطبے سے فرماتے ہیں کہ لا تفنا عجائب وَلَا تَنْقَضِي غَرَائِبُ وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتِ اِلَّا بِهِ اس کے عجائبات کبھی فنا ہونے والے نہیں ہیں کس کے قرآن مجید کے عجائبات فصاحت نہیں کہی بلاغت نہیں کہی اس کے عجائبات فنا ہونے والے نہیں ہیں اور اس کے غرائب کا ترجمہ میں معجزات کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو اس کے معجزات اس کے غرائب کبھی ختم ہونے والے نہیں آئیں وَلَا تُكْشَفُ الظُّلُمَاتِ اِلَّا بِهِ اور ظُّلُمَتِ چھٹیں گی نہیں مگر قرآن مجید کے وسیلے سے یہ خود کلام تحدی ہے چیلنج ہے تو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام فرمارے ہیں کہ اس کے عجائبات و غرائبات ختم ہونے والے نہیں ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہر نئی نسل نئے علم لے کر آئے گی اور ہر نئے علم کی روشنی میں جب بھی قرآن مجید کو پڑھا جائے گا تو وہ سب سے بلند سطح علمی پہ نظر آئے گا ہر نئی نسل ایک چھوٹی سی مثال عرص کر دوں پہلے تو بس یہ تھا کہ آیتیں اور جملے اور حرف گنتے تھے قرآن مجید کے قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید میں الفاظ کتنے ہیں قرآن مجید میں الف کتنی بار آیا قرآن مجید میں بے کتنی بار آیا تے کتنی بار آیا تمام اٹھائیس حرف کی فہرس موجود ہے قرآن مجید میں زیر کتنی بار آیا زبر کتنی بار آیا پیش کتنی یہ سب موجود ہیں انٹرنیٹ پہ جائیے مل جائے گا اور نہایت دقت کے ساتھ اور یہ کمپیوٹر وغیرہ کی ایجاد سے پہلے کی بات ہے لیکن کمپیوٹر کی ایجاد تو اس کی ترقی کے بعد جیسے جیسے انسان کا ذہن ڈیجیٹل ہوتا چلا گیا اب یہ بحث چھڑی الاعجاز العددی فی القرآن الكریم یہ عنوان وہ تھا جو اس سے پہلے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا تھا جب یہ علوم سامنے آئے تب یہ عنوان سامنے آیا نیومیریکل میریکلز اعجاز عددی اور اس پر کتنے لوگوں نے کام کیا اب زخیم کتابیں آ چکی ہیں کہ قرآن مجید میں عددی اعجاز کی شان کیسی پائی جاتی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا علم موجود میں آئے گا اس علم کی روشنی میں جب بھی قرآن مجید کو پڑھا جائے گا تو قرآن مجید نئی روشنی بکھیرتا ہوا نظر آئے گا نئی ہدایت کی راہیں روشن ہوں گی ایک صلوات پر دیں جے محمد وآلیم